بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عبدالجلیل چیک اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈریپ پاس پیپرز کو یہ فورنسک پورچن ہے اور ڈیفرنٹ پیپرز میں یہ سوالات کافی پوشے گئے ہیں اس میں آپ کے یہ ہو جائیں گے کہ آپ کے جتنے بھی سوالات ابھی یہ پرٹیکلرلی ڈرگ ایکٹ نائنٹین سیمٹی سکس کے حوالے سے کافی اس میں ایم سی گیوز آپ کو ملیں گے جو کہ جس طرح سے ایم سی گیوز اس میں آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے کور ہو جائیں گے پلس میں جو موسٹ ریپیٹڈ ایم سی گیوز تھے وہ بھی ہم نے جو ہے وہ ایک جگہ پہ کمپائل کر کے اسی ویڈیو میں جو ہے وہ ہم نے پریزنٹ کرنے کی کوشش کیے تو ویڈیو میں ان تک لازمی دیکھئے گا اور اس سے پہلے بھی ہم نے جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں جو ہم نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے سہلے بس ہم نے وہاں پہ ڈسکس کیا تھا کوٹس جو ہے وہ وہاں پہ پورا ڈسکس کیا تھا اسی طرح سے پاس پپرز کے اگر میں بات کروں تو پاس پپرز ہم نے دوہلہ تیس میں جو نومبر میں ٹیسٹ ہوا تھا وہ بھی ہم اپلوڈ کر چکے ہیں پہلے ہی تو وہ بھی میں لنک جہاں پہ دے دوں گا تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا وہ ویڈیو بھی لازمی آپ نے دیکھنی ہے تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ڈرگ ایکٹ نینٹین سیمٹی سکس واز اینکٹیڈ آن اب یہ ڈیٹ جو ہے وہ پوشی جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ ایکٹ کب پاس ہوا تھا تو یہ ہمارے پاس ہیں گیارہ ماہ انیس سو چھہتر نینٹین سیمٹی سیکس اچھا اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ توڑا بتا بھی دوں تاکہ جو ہے وہ کانسیپ سارے کلیر ہو جائیں اس میں کہ پہلے اصل میں اسیمبلی میں بل پاس ہوتا ہے بل پیش ہوتا ہے سب سے پہلے تو مثال کے طور پر نیشنل اسیمبلی میں بل پیش ہوا کسی ایم این اے کی طرف سے تو انہوں نے بل پیش کیا اس کے بعد اس پہ پھر وہ ووٹنگ ہوتی ہے پہلے ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے پھر ووٹنگ ہوتی ہے تو اگر وہ میجارٹی اس کو ووٹ کر دیتی ہے تو پھر وہ نیشنل اسیمبلی سے جا رہا ہوتا ہے سینٹ کی طرف پھر سینٹ میں بھی جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے اگین وہاں سے بھی اگر میجارٹی میں پاس ہو جاتا ہے تو پھر وہ جاتا ہے اب اب یہاں تک وہ بل ہی ہے ابھی پھر وہ اس کے بعد جاتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ جب اس پہ سائن کر دیتا ہے تو وہ جو ہے وہ بل ایکٹ ایک بن جاتا ہے تو یہ بھی اسی طرح سے یہ پورا process تھا جو کہ drug ایک 1976 اس کا short title ہے اور یہ جو ہے وہ enforce ہو چکا یا pass ہو چکا تھا گیارہ مائی انیس سو چھہتر نینٹین سیمٹی سکس کو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں پھر all of the following are drugs according to the drugs drug ایک نینٹین سیمٹی سکس ایکسپ اب جس طرح سے آپ جب اس کا section 3 دیکھو گے تو اس میں جو ہے وہ آپ کو definitions کا وہ section ہوتا ہے تو definitions میں بھی ہم سے جو ہے وہ ایسے سوالات پوشے جاتے ہیں اور پوشے گئے بھی ہیں ٹھیک ہے نا کہ drug ایک جو ہے drug کی definition کیا ہے اس پر drug ایک نینٹین سیمٹی سکس لیکن اس میں جو ہے وہ exception جو ہے وہ کی کیس دی گئی ہے تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ pesticides that may cause health hazards to the public تو یہ تو ہے drug کی definition صحیح ہے یہ اس کے بعد اگر ہم یونانی یا ہمیوپیتے کیا بائیوکیمک سبسٹن اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو وہاں پہ نہیں ملے گی پھر اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھتے ہیں کنٹرسپ کے سبسٹنسز ہیں سرجیکل لگیچر ہے پھر اس کے بعد سبسٹنسز انٹینڈیٹ فور ڈسٹرکشن اور ایکسپلجن آف ورمن یا انسیکس یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی تو یہ بھی آپشن جو ہے وہ ایکسپسنل کے ایسے جو کہ drug کی definition پہ پورا نہیں اتر تھا ٹھیک ہے پھر وہ جب وہ drape میں آ رہے ہوتے ہیں drape ایک میں پھر وہاں پہ جو ہے والگ وہ ہے لیکن یہاں پہ سپیسپیکلی بتایا پوشا گیا ہے کہ drug 1976 کے اکارڈنگلی اب ہم آگے آتے ہیں اب جو تھائیڈ نمبر ہمارا جو ہے سوال ہے کہ اپن فائنڈنگ اینی کنٹرو ونچن تو دی پرویجنس آف ڈرگ ایک نینٹین سیمٹی سیکس ان رول سرم دیر انڈر لائسنڈنگ آتھارٹی اور سینٹر لائسنڈنگ بورڈ میں ٹیک وچ ایکشن انڈر فورٹی ون تو یہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سیکشن فورٹی ون کی اگر ہم بات کریں تو اس میں اگر ہم آپشن دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہاں پہ دی آپشن کریکٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے نا کینسل اور سسمڈ لائسنڈ آفر افورڈنگ اپرٹیونٹی آف پرسنل ہی اگر آپ دیکھیں اے آپشن اور ڈی آپشن اس میں جو ہے وہ زیادہ در کنسیوز ہو رہے ہوتے ہیں اب اس میں انہوں نے ڈی آپشن دیکھے وہ مطلب ایک بی سی ٹائپ ہو گیا یہ بہت کہ لائسنس کو نا تو دی اوپشن یہاں پہ کرتے ہیں تو یہ اوپشن کم کنسیوز کرنے کے لیے وہ دے رہے ہوتے ہیں اب آگے آتے ہیں کہ آہ لائسنس to manufacture the drug is granted by اب اس میں یہ بھی اس لیے دے رہے ہوتے ہیں اس میں بھی کنسیوز اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو آپ کو دے دیں گے کہ لائسنس to manufacture the drug is granted by پھر یہ بھی دے سکتے ہیں کہ لائسنس to sell the drug is granted by ہوتا ہے ٹھیک ہے مینی فکچر کا لگے اور سیل کا لگے تو یہ جو ہے فورتھ ون جو ہے وہ ہمارے پاس اس میں ہوگا ہمارے پاس سینٹرل لائسنسنگ بورڈ ہوتا ہے وہ ہی جو ہے وہ grant کرتا ہے لائسنس کو نا سینٹرل لائسنسنگ بورڈ بھی آپشن ہم آگے آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کی ترویبیشنس under the drug at 1976 are discussed in تو اس کی اگر ہم بات کریں section اگر 23 ہے 23 سے 26 تک ہے تو اس میں ہم اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ 23 سے 26 تک ہی ہے یہ صرف 23 enough نہیں ہے بلکہ 23 سے 26 تک جو جو sections ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے punishments کے لیے لگیں اسی طرح سے باقیوں کے لیے لگیں تو 23 سے 26 تک ہی ہے ہمارا آجائے گا اس کے بعد اگر ہم آگیا آتے ہیں on finding any contravention under the drug at 1976 and the rules framed there under an inspector of drug may cease days use in such contravention under section 29 تو اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو ہے options یہ جو ہے گیا drugs only یا drugs and other material articles یا جو ہے وہ ہمارے پاس material articles only registers and records only تو اس میں ہمارے پاس جو correct option ہے وہ ہے کہ جو drugs and other material articles the option جو ہے وہ ہمارے پاس correct ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا ہم آگے آتے ہیں اب ہمارے پاس maximum price of drugs is fixed by under section 12 of drug at 1976 اب اس کی اگر ہم دیکھیں اے میں option دیا گیا ہے ہمیں کہ federal board ہے provincial government ہے both federal and provincial senate and national assembly ہے تو یہ price کا معاملہ جو ہے وہ دیا گیا ہے federal government کو ٹھیک ہو گیا پرائز جو ہے وہ federal government ہی اس کو جو ہے وہ control کرے گی fix کرے گی پھر یہ بھی کچھ یہ ضرور نہیں ہے آپ یہ اگر دیکھیں آپ صرف اگر اتنا یاد رکھتے ہیں کہ federal body جو ہے وہ price fix کرے گا تو یہ غلط ہے آپ مطلب آپ ہر انگل سے آپ یاد رکھیں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ section 12 ہے اور جو ہے وہ maximum price of drug control کون کرتا ہے fix کون کرتا ہے تو federal government کرتی ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ punishment such as imprisonment and fine for the contraventions under the drug اگر آپ دیکھیں جو contravention ہے اس کی یا صوری جو punishments ہیں وہ جو ہے وہ کس section میں جو ہے وہ discuss کی گئی ہیں تو وہ section 27 آپ کو ملے گا جس میں جو ہے وہ punishment یہ والی جو ہے وہ اس میں discuss کی گئی ہیں اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ Prohibition 23 سے 27 تک تھا نا 23 سے 26 تک پھر punishment 27 سے onwards شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس which of the falling is not the authority of federal government federal government کے domain میں کیا نہیں آتا ٹھیک ہے ان کے case میں کیا exceptional ہے تو وہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ federal government government ایک تو regulation of import and export of drugs یہ تو معاملہ ہی جو ہے وہ federal government کا ہے export اور import of drug کو regulate جو کرتا ہے ان کے لئے جو policies بناتے ہیں وہ federal government ہی بناتی ہے پھر دوسرا option اگر ہم دیکھتے ہیں کہ grant of license to manufacture drugs تو یہ بھی federal government کا ہی آ رہا ہوتا ہے نا یہ بھی federal government اس کو deal کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد regulation of sale of drugs تو regulation of sale of drug اب یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ provincial domain ہے sale of drug کو regulate جو کرے گی وہ کرے گی provincial government اسی طرح سے registration of drug وہ بھی federal government کی domain میں آتا ہے لیکن جو ہے وہ regulation of sale of drug جو ہے وہ ان کے اس میں نہیں آتا دوسری option آپ کا correct ہو جاتا ہے ہم آگے آتے ہیں اب یہ ہمارے پاس کہ license to sale the drugs is granted by تو license to sale the drug is granted by ابھی ابھی ہم نے بات کی کہ یہ کس میں ہوگا اب آپ یہ خود بھی بتا سکتے ہیں commit میں کہ اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا ابھی پچھلے میں جو ہے ہم اس کا یہ discuss کر چکے ہیں option آپ کے پاس again وہ ہی ہیں کہ licensing authority یا جو ہے وہ central licensing board registration board provincial epilate authority یہ اب یہ اس میں چلے میں بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ provincial epilate authority ہے provincial epilate authority تو پھر ایک جو ہے وہ دوسرا اس کا domain ہوتا ہے وہ دوسری چیز ہوتی ہے تو licensing authority ہوتی ہے جو کہ provincial اور اس کی federal کی بات الگ ہے لیکن licensing authority ہی اس کو grant کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کہ members of which following boards have the powers of inspectors ٹھیک ہو گیا اب یہ ہمارے پاس provincial qc board ہے central licensing board ہے registration board ہے اب پھر اس میں options ہمارے پاس دیئے گئے ہیں کیا one only two only one and three one two three تو اس میں جو اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہو ہیں تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ single ingredient drugs shall be registered generally by generic names while compound drugs shall be registered by proprietary names اس کے بعد ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم دیکھتے ہیں باقی بھی اگر آپ دیکھو گے لیکن اے جو ہم نے پڑھی ہے ابھی وہ جو ہے وہ صحیح ہے اگر ہم باقی بھی دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ compound rank جو ہے وہ b option اگر آپ دیکھیں گے compound جو ہے یہ بھی نہیں ہے اسی طرح سے بہت جو ہے وہ جنرک نیم یہ بھی نہیں ہے اسی طرح سے بہت جو ہے وہ جنرک نیم یہ بھی نہیں ہے اسی طرح سے بہت proprietary name کے ساتھ وہ بھی نہیں ہے تو اے option اس میں ہمارے پاس وہ ہی کریکٹ ہو جاتا ہے اب ہم آگے آگے آتے ہیں members of provincial qc board shall hold office یہ بھی بہت important سوال ایک کافی مرتبہ paper میں پوشا گیا ہے کہ اب یہ جو ہے کوئی ان کا مطلب six period نہیں ہے نہ تین سال ہے نہ پانچ سال ہے بس یہ provincial government جب تک چاہے ان کو جو ہے وہ چلا سکتی ہے یا جو ہے وہ appoint کر سکتی ہے لیکن جب اگر ان کو remove کرنا ہوگا تو remove بھی کر لیں گے وہ نہیں دیکھیں گے کتنے دن ہوئے ہیں یا کتنے سال ہوئے ہیں تو muring the pleasure of provincial government ڈی option اس میں correct ہے federal کا یہ وہ نہیں ہے یہ ہے جو ہے وہ provincial کا ہے آگے آتے ہیں ہم powers under section dash of drug 1976 shall be accessible only by an inspector specifically authorized in this behalf by the government now we have to meet the government اب یہ جو ہے آپ کا آپ سے جو ہے وہ پورے پورا وہ پوچھ رہا ہے ریفرنس پوچھ رہا ہے یہ جو ہے اس کا ریفرنس کیا ہوگا تو اگر آپ نے کوئی بھی ایک پڑا ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں یہاں پہ repeat بھی کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو وہ اگر ہم اس طرح سے simple لکھتے ہیں one two اس طرح سے لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں section پھر اگر one یہ ہی ہے یہ bracket ہے یا two bracket ہے تو وہ سب section بن جاتا ہے پھر اسی طرح سے clause جو ہے وہ ہم اس کو alphabetically a b c میں جو ہے اس کو مطلب وہ کر رہے ہوتے ہیں show کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے subclass جو کہ roman number میں جو ہے وہ ہم اسی طرح سے اس کو show کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد اب اگر ہم اس کا option دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا ہے section بلکہ clause d of subsection 1 of section 18 of drug at 1976 آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوں گی لیکن اگر میں ان کے لئے repeat کر رہا ہوں جو revise کر رہے ہیں ان چیزوں کو تو ان کے لئے repeat کر رہا ہوں تو اسی طرح سے clause یہ کہ کہاں تک کہاں تک ہے یہ clause if of subsection 1 of section 18 اس کا مطلب ہے c option آپ کا correct ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں we are an inspector takes samples of drug for test and analysis under section 19 he shall divide the sample enter ملے پاس ورم ملے پاس ورم ملے پاس جو ہوں ورم ملے پاس ورم ملے پاس ملے پاس ورم ملے پاس ورم ملے پاس ملے پاس اس میں نہیں ہے اور which proposed to be the product of manufacturer place or country of home or which it is not truly a product خیجے تو یہ جو ہے وہ آپ کی کونسی ڈرگ ہو جائے گی یہ آپ کی جو ہے وہ بلکل اس پوری اس ڈرگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا ہم آگے آتے ہیں ڈرگ which is not of specification is called تو اس میں ہمارے پاس ہے سب اسٹینڈرڈ ڈرگ ہے جو کہ اس پہ لکہ نہیں اتر رہی تو یہ ہمارے پاس سب اسٹینڈرڈ ڈرگ ہے اس کے بعد ان کیس آب آفینس is by companies corporation firm or institution a.v. shall be guilty of an offense under the drug in 1976 with whose knowledge or consent the offense was committed تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس اگر ہم دیکھتے ہیں ڈریکٹر ہے پارڈنر ہے سب جو ہے وہ اس میں guilty ہوں گے سب کو جو ہے وہ تحقیق میں آئیں گے ساری تفتیش میں آئیں گے بلکہ investigation میں اس کے بعد ڈرگ 1976 contains how many chapters تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈرگ 1976 میں chapters جو ہے وہ ہمارے پاس 5 ہیں اسی طرح ہم آگے آتے ہیں under section 22 of drug 1976 government analyst shall submit report of test and analysis اب بھی جس طرح ہم نے پیشے بھی ایک mc جد پڑھا تھا کہ وہ جو ہے وہ testing کے لیے وہاں پہ بھیجے گا نا کوئی بھی سیمپل وغیرہ drug in inspector تو اب جو ہے وہ یہ بول رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ report جو ہے اس کی کب تک سوری کب تک جمع کر لائے گا تو یہ ہمارے پاس ہے within 60 days c option is میں correct ہے 60 days per drug is 1976 اس کے بعد ہمارے پاس ہے drug code shall consist of drug code جو ہے وہ ہمارے پاس اس میں اس کی composition آپ کے پاس جو ہے وہ بہت important ہے آ رہی ہو یہ paper میں سوال تو آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے وہ ہے chairman and two نہیں sorry بلکہ chairman and two members chairman and two members a option is میں correct ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا تو i think یہ ہم یہاں تک رکھتے ہیں پھر انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہم discuss کریں گے اور اس سے آپ کے drug نائنٹین سیمڈی سکس کے جتنے بھی جو expected سوالات بھی ہوتے ہیں جو مطلب پوچھ بھی سکتے ہیں اور پوچھے بھی گئے ہیں وہ ہم نے سارے یہاں پہ آپ کے سامنے ڈسکس کیے پریزنٹ کیے کیونکہ یہ بہت important سوال ہے most repeated ڈیفرنٹ ٹیس سے ہم نے لیے اور ایک جگہ بھی ہم نے compile کی ہوئے ہیں اس کے علاوہ اور بھی اگر آپ کے کوئی سوال ہیں آپ ہم سے جو ہے وہ کمیر میں پوچھ سکتے ہیں even کہ وارس اپ کا نمبر دیا ہوا ہے اس پہ بھی آپ جو ہے وہ کانٹیٹ کر سکتے ہیں گروپ میں ہمارے بنے ہوئے ہیں آپ جو ہے وہ وہ وہاں پہ بھی کانٹیٹ کر سکتے ہیں پھر انچالا ہم اور بھی ویڈیوز بنائیں گے جو بلکہ کام کر رہے ہیں ہم اس پہ ہاں کہ جو بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ پی ڈی ایف اور فائل وغیرہ جو بھی ہوں گی material وغیرہ جو ہوگا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا پھر ملیں گے دوسری ویڈیو میں اللہ حافظ